اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچھ اور ڈیزائن کی ایڈیاز شیئر کروں گی بہت زبردہ ایڈیاز لے کے آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں اور میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت ملے گا اور میری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نیو نیو آئیڈیاز جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو آج ایک سوٹ ہے میرے پاس اور ایک فراغ ہے بہت زبردہ از ڈیزائن ہے تو آپ نے جو ہے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کس طرح سے بنایا ہے جی تو یہ دیکھیں یہ فراغ ہے میرے پاس تو پہلے میں آپ کو جو ہے یہ فراغ دکھاتی ہوں کہ میں نے کس طرح سے اس کو بنایا ہے یہ گلہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں آپ کو نظر آ رہا گا یہ بے جو ہے میں نے اس کا گلہ رکھا ہے آگے پیچھے دونوں سیٹ سے ایک ہی جیسا ہوتا ہے تو آگے سے میں نے اس کو جو ہے یہ ٹراؤزر کی کپڑے کی پٹی لگائی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ جو ہے یہ یہ دیکھیں پوٹلیاں بنا کے لگائی ہیں یہ بھی ٹراؤزر کے کپڑے کی ہیں یہ گری کلر کا ہے فروک کا کپڑا تو اس لیے میں نے ٹراؤزر کا یہ لگایا ہے کپڑا تاکہ بلکل اچھے سے نظر آئے یہ دیکھیں ایک سمپل اور ڈیسینٹ سا ڈیزائن ہے جن کو بہت زیادہ ہیوی پسند نہیں ہے تھوڑا سا سمپل رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ڈیزائن دیکھیں کتنا اچھا ہے ان کے لیے آپ اس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اور اب میں آپ کو جو اس کے سلیفز دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس کے سلیفز ہے اوپر سے جو یہ فروک کا کپڑا یہ یوز کیا ہے میں نے اور نیچے سے یہ ٹراؤزر کا کپڑا میں نے یہاں پہ لگایا ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ ٹیشو بھی یوز کر سکتے ہیں تو ٹیشو کا استعمال کریں گے تو ابھی یہ اچھا لگے گا یہاں پہ میں نے یہ جو اسلائیاں legائی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو فروک کا کپڑا اسی کلر کی میں نے یہاں پہ ریل کی جو ہے یہاں پہ سلائیاں لگائیں تین تین لگائیں ہیں آپ اپنی مرسی کسی بھی سٹائل میں سلائیاں لگا سکتے ہیں یہاں پر میں نے یہ پٹی لگائی ہے اور یہ پوٹلیاں بنا کے یہاں پر لگائی ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر بھی میں نے یہ تھوڑا سا ڈیزائن رکھا ہے اس کی جو لک ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اس طرح سے اس کی لک ہے یہاں پر میں نے جو ہے چنٹ ڈالے ہیں آپ اپنی مرجی کے حساب سے کسی بھی طریق سے چنٹ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا دامن ہے یہ بورڈر اس کے ساتھ تھا تو یہ اس کو میں نے یہاں پر رکھا ہے اور باقی کچھ بھی میں نے دامن پر نہیں کیا یہ سوٹ جو ہے جیڈوٹ کا ہے بہت زیادہ سوٹ ہے اور یہ اس کا ٹراؤزر کو میں نے سیمپل ہی رکھا ہے یہ دیکھیں یہ دوسرا سوٹ ہے یہ اس کا گلہ ہے اس کے گلے پر پہلے ہی یہ جو ہے امرائیڈری کی ہوئی ہے اور یہاں پر میں نے جو ہے پھر بیچ میں اس میں ڈسلز لگائے ہیں اور شرٹ پہ بھی فل جو ہے امرائیڈری کی ہوئی ہے ڈان کارٹن میں ہے یہ اس کی سلیپس میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ دیزین میں نے اس پہ یہ میرا ارادہ نہیں تھا لیکن پھر اس کا کپڑا جو ہے وہ کم پڑھ رہا تھا لینٹ میں تو میں نے اس طرح سے دیزین بنا کے اس کو سلیپس کی لینٹ کو جو ہے کمپلیٹ کیا ہے تو اگر آپ کا کپڑا بھی کبھی اس طرح سے کم پڑھ رہا ہے اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تو آپ اس طرح کا دیزین بنا کے سلیپس کی لینٹ کو جو ہے کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پہ میں نے پائپنگ لگا یہ پہلے اور پھر اس طرح سے اس کی کٹنگ کیے یہ دیکھیں اس طرح سے گولائی میں ہے اس کی کٹنگ اور یہاں پہ پھر میں نے اس طرح سے یہ موٹی اور ٹسلز لگائیں ایک ساتھ آپ یہاں پہ کچھ اور بھی لگا سکتے ہیں تو میں نے اس طرح سے اس کو بنایا ہے اور یہاں پہ میں نے اس کے ڈوری پیپنگ یوز کی ہے باقی میں نے اس کو سمپل رکھا ہے اور یہ ٹراؤزر ہے اس کا اس کی ویڈیو کمپلیٹ جو ہے کٹنگ سٹچنگ کی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے اپنے چینل پہ پلوڈ کی ہوئی ہے تو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ڈیزین کس طرح سے میں نے بنایا ہے تو آپ ویڈیو دیکھیں ایزیلی جو ہے بنا سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو دونوں ایڈیاز جو ہیں پسند آئے ہوں گے اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو ایک بار پھر میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس طرح کے بہت سارے نیو نیو ڈیزین کے ایڈیاز آپ لوگوں کو دیکھنا کو ملتے رہیں گے